السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ خیریہ سے ہوں گے خوش رہیں شاد رہیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد دکھا کریں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ریسپی یخنی کی یخنی بنانے جا رہے ہیں آج ہم بیف کی یخنی بنانے جا رہے ہیں میں نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بیف لیا ہے یہاں پر اس کو دھو کے تو میں نے پریشر میں ڈالا ہے بیف میں نے لیا ہے کچھ اس میں اس طرح کا بونلس ہے اور زیادہ میں نے اس میں ہڈی دار جو ہے وہ گوشٹ لیا ہے کیونکہ یخنی جو ہے وہ ہڈی والے گوشٹ کی بنتی ہے چاہے وہ چکن ہے بیف ہے یا مٹن ہے اس میں جب تک ہڈی نہ ہو تو وہ یخنی نہیں اچھی بنے گی کیونکہ بونلس کی آپ یخنی نہیں بنا سکتے وہ یخنی نہیں کہلائے گی پھر تو اس میں جو چیزیں میں ڈالنے چاہ رہی ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ساتھ میں اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک اس میں ڈال رہی ہوں اس میں اجوائن ڈال رہی ہوں اس میں اجوائن ڈال رہی ہوں اس میں اجوائن ڈالنا ضروری ہے تو اس میں ساتھ ہی ایک چمچ جائے گا نمک نمک آپ اپنے حسبے ضرورت حسبے ذائقہ بھی ڈال سکتی ہیں میں اس میں ایک چمچ ڈال رہی ہوں کچھ اس میں لونگ ہیں دو بڑی لچی دو چھوٹی لچی ہیں اور ساتھ میں یہ دو سے تین پیس اس کے ہیں ہمارے پاس یہ مسالہ ہو گیا ہمارا ساتھ میں یہ کڑی پتہ ہے دو تین اس کے پیس میں اس میں ڈالوں گی اور تین سے چار میں نے میڈیم سائز کے پیاز لے کے ان کو کٹ کیا ہے پوٹری بنا کے مکمل کے کپڑے میں بنا کے اس کو بان کے ویسے بھی ڈال سکتی ہیں لیکن میں اس میں ایسے ہی یہ ساری چیزیں ڈالوں گی یہ ساری چیزیں میں نے اس میں سارے مسالے جو ہیں میں نے جو آپ کو دکھائیا ہوں پانی اس میں تقریبا ہم ایک لٹر کے قریب پانی ایڈ کریں گے یہ ہو گیا ہمارا ایک لٹر پانی یہ پانی ڈالنے کے بعد میں پریشر کو بند کروں گی اور اس کو بیس سے پچیس منٹ جب اس کی ویسل بول جائے گی اس کے بعد 20 سے پچیس منٹ ہم اس کو چولے پہ رہنے دیں گے تیز آنج پہ پکے گا اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے ابھی میں اس کو بند کر کے چولے پہ چولا آن کرتے ہوں چولے پہ چڑھاتے ہوں ایہا میں نے اس کو بند کر کے تو پھر میں نے چولا آن کیا ہے تیز آنج پہ ہم اس کو کم سے کم 20 سے پچیس منٹ پکائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویسل جو ہے وہ بول رہی ہے تو اس کو کم سے کم بھی پچیس منٹ ہو گئے ویسل کو چلتے ہوئے اب ہم فلیم کو کریں گے اور اس کو تھنڈا ہونے پہ اس کو کھول گئے تو یہ میں نے پریشر کو کھولا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا یہاں پہ جو ہے بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اور اب اس کو میں ایسے کروں گی کہ پہلے میں نے چولان کیا ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ دیسی گھی کیونکہ ہیلڈی یہ ہنی ہے ہماری تو اس میں جائے گا دیسی گھی دیسی گھی کے بغیر گفنی کا کوئی نہیں مزا تو دیسی گھی ڈالا میں نے اور تھوڑی سی اس میں میں ڈال رہی ہوں کالی مرچ نمک ہم نے پہلے ہی ایڈ کر دیا تھا اس میں اور تھوڑی سی میں اس میں ڈالی ہے کالی مرچ اور کالی مرچ ڈالنے کے بعد اس کو ہم صرف صرف پانچ منٹ کے لئے اچھی طرح سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد میں اس کو سٹینر کی مدد سے یخنی اور گوشت اس میں سے جو ہے نا وہ علیدہ علیدہ کر لیتی ہوں تو پہلے ہم اس کو بھونتے ہیں پانچ منٹ کے لئے entreg كل سے مرید ہے ہماری یخنی جو ہے وہ بھون کر ریٹی ہیں یہ میں نے گوشت کو علیدہ سے نکال لیایا ہے آپ چاہے تو اس میں میڑھیں بھی کر سکتени ہیں اور چاہے تو اس کو علیدہ سے استعمال کر سکتی یہ جو ہماری یخنی ہوں یہ بن کر بلکل جو ہےنا وہ ریڈی ہو گئی ہے اس میں مع GHشت بنوں گنایا ہے آپ چاہے تو لیمن بیس کے اوپر لیمن کا جوپ بھی Blend بھی اس میں ایٹ کر سکتی ہیں اپنے فلیور کے لیے یہ بچوں اور بڑھوں کے لیے بہت ہی ہیلڈی ہے تو آپ اس کو بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا گھر میں بہت زبردست قسم کی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اس کو میری ویڈیو اچھی لگیے تو اس کو لائک کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ نے یخنیے بنائی کیسی لگی آپ کو بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ فاکستان زندہ بات